اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ تو میں نے آپ کو کال بتایا تھا کہ ہم نے پنجرہ بنایا نہیں ہوں جو کو بوتر لے کے ان کا گھر بنائیں گے تو پہلے ہم نے لوہے کا پنجرہ بنانا تھا لیکن اب ہماری جو صلاح و تبدیر ہو چکی ہے تو اب ہم بنائیں گے لکڑ کا یہ ہماری چھت کے اوپر بانس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ ادھر بھی ہے پڑے تو اب ان کا پنجرہ بنائیں گے تو اب بنائیں گے اور آپ کو بھی ساتھ دکھائیں گے دیکھنا کیسا بنتا ہے اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ان میں لازمی دیکھیں دیر کی میند کر رہے تھے لیکن قوم سا حراب ہو گیا یہ دیکھیں یہ پنجرہ بنائے ہیں لیکن ٹھیک نہیں بنا میں نے بڑے بھائی کو بولا ہے پکے والا کام کرتے ہیں اور بیچ ہم نے کبوتر بھی لاکھ بند کر دیا ہے وہ دیکھیں سامنے کتنا بڑا کبوتر ہے تو یہ دیکھیں صبح کی محنت کر رہے تھے یہ دیکھیں ادھر کتنے بانس کاٹے ہیں ہم نے جالی بھی اوپر لاکھ رکھی ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی سال آسمان ہم اوپر لے کے آئے تھے اور صبح کے لگے ہوئے تھے اب یہ بنایا ہے لیکن مجھے کوئی مزہ نہیں آئے میں نے بھائی کو بولا ہے اب یہ رہنے دیتے ہیں کینسل کر دیتے ہیں اس کو نا یہ وہاں سے جو لے کے اس کو ادھر اس نکر میں پنجرہ بنا دیں گے انشاءاللہ ادھر سٹریلین پیٹس لے کے آئیں گے تو وہ ادھر لاکھ رکھیں گے انشاءاللہ یہ ادھر پنجرہ بنائیں گے اس کا اس کو اب کریں گے سائیڈ پہ لیکن اب اس کو ادھر ہی رہنے دیں گے کیونکہ ابھی تو کہیں جانا نہیں انشاءاللہ صبح جو ہیں پکے والا پنجرہ بنائے کے لے کے آئیں گے ہمارے پاس انگلے پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ بڑی بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہے بڑی تقریباً چار پانچ فٹ اونچی ہے تو یہ انگلے ایسے جیسے یہ بنا ہوئے ہیں بلکلہ ایسے لگوا کے لے کے جالی لگوا کے مکمل پنجرہ تیار کروا ادھر سے لے کر آئیں گے تو پھر ہم اب اس شام کو اپنے کبوتر بھی نہیں چلے گئے کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ دیکھیں دروازہ اب ان لگا ہوا آگے ایسے ہی ہے تو اندر کوئی بھی چیز آ سکتی تو انہیں لے کر آیا تھا تو مجھے اس لیے ڈر لگ رہا تھا اور میں نیچے لے گیا تھا اب ان کو اوپر لے کر آتے ہیں صبح کا ان کو کچھ بھی ڈالا اوپر لے کر آتے ہیں ان کو روٹی بریک کر کے ڈالتے ہیں اب جن نیچے چلتے ہیں ان کو اوپر لے کر آتے ہیں یہ الحمدللہ اپنے شراز اکبوتر اوپر آگئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں کتنے ہوبصورت یہ دیکھیں یہ اکبوتر ہے وہ دوسری کبوتری ہے تو یہ دوسری بھی اوپر آگئے ارمان لے کر آیا ہے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اندر چلے گئے ہیں تو نیچے گیا تھا روٹی لینے بری کر کے ان کو ڈالنی تھی لیکن نیچے سے روٹی نہیں ملی اب ان کو دانہ ڈال دیں گا ارمان جاؤ نیچے سے دانہ لے کر آؤ یہ نباجر ہے والا جس کے اندر باجر ہے ارمان ہم نیچے جائے گا اب ہم دانہ ڈالیں گے اس کے بعد جو سما انہوں پر لے کر آئے ہیں یہ بھی ہم نے نیچے لے کر جانا ہے تو بلکل تھک چکے ہیں انڈ ہو گیا ہے لیکن کام جو ہے نا مکمل ہوا تو میں نے بھائی کو بولا رہنے دیتے ہیں تو وہ نیچے سب دانہ لے کر آتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اندر کے آ کر رہے ہیں چار کبوتر ہیں اندر پانچوں کے در گیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے جب ان کان آگے پک اگر بن جائے گا ان پنجرا تو یہ ہشی سے اندر رہیں گے ان کو بھائی نکالنے کو ضرورت نہیں پڑھنی ارمان اب ان کے آگے پانی رکھنے لگا ہے وہ نیچے دانے لینے گیا تھا دوسرا جو باجرے والے دانے وہ نہیں ملے ارمان کہہ رہا ہے ہتم ہو گئے ہیں ارمان کہہ رہا ہے مجھے مل گئے ہیں مل گئے ہیں یہ دیکھو ارمان نے اسے کام نہیں کرتا ارمان لے آیا ہے اب لے کر اوپر آیا ہے اور اب ان کو ڈالتے ہیں دیکھتے باہر آتے ہیں جا نہیں لگتا ہے ان کو آگے جا کر خود باہر نکالنا پڑے گا ایسے تو نہیں یہ باہر آئیں گے ارمان کلو ارمان جائے گا پکڑنے نہیں ہے سیرہ ہم سے باہر نکال دو یہ برا میں نکال دوں یہ خود آ جائے گا رہنے دو اوہ تم نکال دو نکال دو ایک اس اندر میں ہے چار ادھر چلے گئے ہیں تو میں نے تو آج سوچ جاتا کہ ہمارا جو نیو گر ہے وہ مکمل ہو جائے گا لیکن آج مکمل ہی ہو سکا رہنے دو آگے سے بند کر دو وہ لگا دو آگے ہمارے درمان کو اندر بند کرنے لگا تھا تو ہمارے دو بڑے کبوتر بھی اندر آگئے ہیں یہ دیکھیں پنجرے کے اندر دونوں کبوتر آگے یہ لگا دو نا اب اندر نہیں جائیں گے لو جی ان کو دانا دیا ڈال ہم نے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا تو چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ساتھ لازمی شیئر کرنا تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملیں گے تب تک اپنا حیال رکھنا ہے اللہ حافظ